دوستو اگر آپ بھی کیل راہول کو دنیا کا سب سے خدرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بیچ میدان میں ہوا میانک یادف کے ساتھ جان لیوہ حصہ جیسے دیکھ کر پورے کرکٹ جگت میں پھیل گیا ماتم ہر کسی کی آنکھیں ہو گئی نم تو آخر کیسے میانک یادف کو لگی گمبیر چھوٹ میانک کے ساتھ کیسے ہوا یہ دردناک حدثہ کیسی ہے ان کی حالت کیسے انہیں آنن فانن میں پہنچایا گیا اسپطال کس جگہ پر لگی میانک یادف کو گمبیر چھوٹ میانک کی نازک طبیعت پر کیسے رہا راہول کا ریاکشن اس دردناک گھٹنا کی پوری ویڈیو تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کیل راہول اس بار اپنی ٹیم لکھنو کو آئی پیل کی ٹروفی دلائیں گے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں آئی پیل کا سب سے زبردست مقابلہ لکھنو کے اٹل بیہاری واجپے اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز اور لکھنو سپر جائنٹس کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں لکھنو نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے گجرات ٹائٹن کے سامنے بیس آور میں ایک سو تریسٹ رن پانچ وکٹ پر بن پائی ایسے میں سب سے ادھک رنبارک سٹوینیس نے بنائے ان کے ترالیس گیند کا سامنہ کیا اور دو گگن چمبی چھکے اور چار چوکے کی مدد سے اٹھاون رن کی پاری کھیلی وہی نکولاس پورن نے بھی بائیس گیند پر تین گگن چمبی چھکے کی مدد سے بتیس رن ٹھوکے کپتان راہول بھی اکتیس گیند پر تین شاندار چوکے کی مدد سے تیس رن بنا پائے لکھنوں کے ہوم گراؤن پر یہ لکشے گجرات ٹائٹن کے لیے اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا لیکن کپتان شبھومنگل اور سائنس و درشن نے ٹیم کو بہترین شروعات دلائی پہلے ہی اوور سے اٹیکنگ بلیباز ہی کرنا شروع کر دیا دونوں بلیباز بہت اکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے لیکن تب ہی وکیٹ کی تلاش میں کیل راہول نے چوتھا اوور پھینکنے کے لیے گیند مہین کی آدف کے ہاتھ میں تھوائی کیونکہ یہ ٹیم کے سب سے سٹار گیند باز مانے جاتے ہیں اب تک انہوں نے ایک سے ایک دھرندھر بلیبازوں کو پویلین کا راستہ دکھایا تھا تو اسی انداز میں راہول اس پر بھروسہ جتاتے ہوئے اوور پھینک دیا لیکن پہلی گیند پر سائنس سدرشن نے ان کا سواغت چوکے کے ساتھ کیا اس کے بعد بھی سدرشن رکنے کا نام نہیں لیا چوتھی گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کیا لیکن اس درمیان کچھ ایسا ہوا کہ جس نے پورے کرکیٹ جگت کو احلا کر رکھ دیا جی ہاں باولنگ کے درمیان مہینگ یاداو نے گے ماسپیشیوں میں کھچاوا گیا جس کے کارن وہ گیند بازی کرنے میں سفحل ہو رہے تھے لیکن کیسے کیسے کر کے انہوں نے اپنے اس اوور کو پورا کیا انتیم گیند پر شبھمن گل نے ان کو چوکا جڑا لیکن اس درمیان وہ گیند میدان میں گر پڑے ان کی ماسپیشیوں میں تیجی سے درد ہونا شروع ہو گیا وہ بلکل بھی کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے لیکن وہ ہمت جھٹا کر کھڑے ہوئے لیکن وہ درد سے جوج رہے تھے جس کے ساتھ آنن فانن میں میدان سے باہر انہیں لے جائے گیا ترنت ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا گیا وہ ڈاکٹر کی نگرانی میں چل رہے تھے ڈاکٹر انہیں دوائیوں پر دوائیاں دیے جا رہے تھے تاکہ میانگ یاداو جلد سے جلد ٹھیک ہو کر میدان میں دوبارہ واپسی کر سکے لیکن ان کی یہ استحتی نہیں تھی کہ وہ دوبارہ میدان میں واپسی کر پائیں جس کے کارن انہیں ترنت اسپطال کے لیے روانہ کیا گیا اور وہاں پر انہیں بھرتی کر ڈاکٹر کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اب تو یہی ڈر کسی کو ستا رہا ہے کہ کیا اگلے میچ میں مہین کی آدف دوبارہ لکھنوں کی طرف سے کھیلتے نظر آئیں گے یا پھر وہ درد سے جوج رہے ہیں لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیل راہول اس بار اپنی ٹیم آئی پیل میں ٹرافی دلا پائیں گے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں لکھنوں کے خلاف گجرات کی شرمناک ہار کے بعد آیا راہول تیوتیہ کا بیان شبھمن گل کو ہار کا ذمہ دار بتاتے ہوئے دے دیا دل دہلا دینے والا بیان جیہاں دوستوں لکھنوں اور گجرات کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں لکھنوں ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد گجرات کے مہان بلے باز راہول تیوتیہ کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ انہوں نے ہار کے بعد کپتان شبھمن گل کو اصلی ذمہ دار بتاتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کا بھی دل دہل اٹھے گا تو آخر کار لکھنوں کے خلاف گجرات کی ہار کے بعد راہول تیوتیہ نے کیا بیان دے دیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شبھمن گل راہول تیوتیہ اور کیل راہول میں سے کون ہے سب سے خطرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کی آپ کو پتا ہے گجرات اور لکھنوں کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں لکھنوں کی ٹیم کو جیت ملی ہے اس میچ میں گجرات کی ٹیم نے ٹاؤس ہار کر گینباز ہی کرتے ہوئے امیش یادو اور درشن نالکنڈے کے دو دو وکیٹ کے چلتے لکھنوں کی ٹیم کو 130 رن پانچ وکیٹ کے نقصان پر روک دیا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے گجرات کی ٹیم پورے اوور بھی نہیں کھیل پائی اور آل آؤٹ ہو کر میچ کو ہار گئی اس دوران سائنس و درشن نے سروادھک 31 رن کا یوگدان دیا اور گجرات کی ٹیم 18.5 اوور میں 130 رن پر آل آؤٹ ہو گئی جس کے چلتے لکھنوں کی ٹیم 33 رن سے میچ کو جیت گئی جس کے بعد اب راہول تیوتیہ کا سنسری مجھا دینے والا بیان سامنے آیا ہے جس میں راہول تیوتیہ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ گجرات اور لکھنوں کے بیچ کھیلے گئے میچ میں گجرات کی ٹیم کو ہار ملی ہے جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ نراش ہوں اس میچ میں گجرات کی ٹیم کے سامنے لکھنوں کی ٹیم کا پردرشن کافی زیادہ بہترین طریقے سے دیکھنے کو ملا ہے جس پرکار سے آج کے دن لکھنوں کی ٹیم کی شاندار گیندازی اور بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے اس کے سامنے ہماری گجرات کی ٹیم کو جیت درج کرنے کا موقع ہی نہیں ملا حالانکہ ہمارے گجرات کی ٹیم کی طرف سے گیندازی تو ٹھیک ٹھاک رہی تھی لیکن بلے بازی کچھ خاص کمال نہیں کر بھائی اگر گجرات کی ٹیم کو اس میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کے پیچھے کپتان شبھومن گل کا کافی بڑا ہاتھ ہے کیونکہ انہوں نے آج کافی زیادہ خطرناک بلے بازی کرنے کے بجائے خراب بلے بازی کی جس کے چلتے گجرات کی ٹیم کو اس میچ میں خراب شروعات ملی تھی اور گجرات کی ٹیم انتیم سمیہ پر میچ کو بری طریقے سے ہار گئی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ گجرات کی ٹیم کی طرف سے اس میچ میں اگر کپتان شبھومن گل ٹیم کو مضبوط شروعات دلانے کا کار رکھ کرتے تو شاید انتیم سمیہ پر گجرات کی ٹیم کو جیت درج کرنے کا موقع مل جاتا لیکن گجرات کی ٹیم کی طرف سے ایسا آج دیکھنے کو نہیں ملا کیونکہ کپتان کا کافی زیادہ خراب پردرشن آج ٹیم کے لیے نقصان دائق ثابت ہوا ہے حالانکہ اس ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین کھلاری موجود ہیں لیکن جس پرکار سے اس چھوٹے سے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے کپتان نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا اسی کے چلتے گجرات کی ٹیم میچ میں پیچھے ہو گئی کیونکہ اگر گجرات کی ٹیم کو اس میچ میں جیت چاہیے تھی تو اس کے لیے کپتان کا بہتر پردرشن کرنا کافی ضروری تھا اور انت میں انہی کی خراب شروعات کے کارن 33 رن سے گجرات کی ٹیم ہار گئی اگر کپتان اوپر سے تھوڑے رن کا یوگدان دیتے تو شاید اس میچ کو گجرات کی ٹیم کو جیت دلا سکتی تھی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں گجرات کی ٹیم کی ہار کا بڑا کارن کیا رہا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں سوپر سنڈے کے دن تو رومانچ کی ساری حدے پار ہو گئی پہلے ممبئ انڈینز کے میچ میں فینس کو فل سنیما کا ٹریٹمنٹ ملا تو لگنہو کے میدان پر جب آئے پیل اتحاس کی دو سب سے نئی ٹیم لگنہو اور گجرات ایک دوسرے کیام نے سامنے آئی تب کچھ ایزا ہو گیا جس پر بھروسہ کرنا تو کافی مشکل تھا جیہاں اس مہاں مقابلے میں لگنہو کے کپتان راہول نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ تو اپنے پیرو پر ہی کلہاڑی مارنے کے سامان ثابت ہوا کیونکہ گجرات کی گھاتا گیندازی کے سامنے لگنہو کا ہر ایک بلے باز مشکل میں نظر آ رہا تھا یہاں تک کی خود راہول 31 گیند پر 33 رن جیسی ٹیسٹ میچ کی پاری کھیل پائے لیکن دوستوں سٹوینیس کے 43 گیندوں پر 58 اور نکولاس پورن کے 22 گیند پر 32 رنوں کی توفانی پاری کی بدورت لگنہو نے 20 اوور میں 133 سٹ رن بنائے تھے جو اتنا بڑا تو نہیں تھا گجرات اسے آسانی سے چیز کرنے کا دم رکھتا تھا سائے سدرشن اور گل نے اپنی ٹیم کو شروعات بھی دلائی ایسا لگا کہ گجرات تو یہ میچ جیت گیا ہے لیکن پھر جو ہوا اس نے تو آئی پیل کے اتحاس کو ہی پلٹ دیا جیہاں روی بشنوی نے آتے ہی ویلیمزن کو واپس بھیجا تو پھر کنال پانڈیا نے آتے ہی اپنی فرکی کھا ایسا سما باندیا کہ ایک کے بعد ایک گجرات کے تین بلے باز کا شکار کر انہوں نے تو اکیلے گجرات کے آدھے بلے باز ہی کرم کو سمیٹ دیا اور اپنی ٹیم لگنوں کو اس مقابلے میں چیمپئن کے روپ میں لا کھڑا کیا یہاں تک کی ہاردک پانڈیا کے بعد کنال پانڈیا دونوں بھائی اپنی ٹیم کے لیے جیت کے ہیرو بنے اور اپنی ٹیموں کو چیمپئن منایا لیکن دوسری طرف سے گل کی گجرات کو بری طریقے سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اور گجرات تو ایک سو چونسٹھ رن بھی چیز نہیں کر پائی اس کے بعد تو ان کا مزاق بننا بنتا ہی ہے یہاں تک کی دنیا بھر کے کئی بڑے بڑے دگج بھی اب اس پر بیان دینے سے خود کو روک نہیں پائے جیہاں دوستوں سب سے پہلا تو سریش رینہ نے کہا کہ مجھے پتا ہے یہاں بلے باز ہی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے تب ہی تو میں لکھنو کے ساتھ تھا کیونکہ گجرات کے بلے بازوں کو رن بنانے کے لیے اچھی پچھائی ہے انہیں احمدباد میں کھیلنے کی عادت ہے مجھے پتا تھا کہ یہاں پر انہیں بہت پرابلم ہوگی اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے کنال پانڈیا نے کیا کمال کی گیند گمائی ہے بھائی مزا آ گیا گل کو اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا کیونکہ ہمیشہ میچ آپ کے ہٹ میں نہیں جاتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ گل اپنی ٹیم کی واپسی کروائیں گے راہل کو جیت کی خوب خوب بدھائیں تو وہیں دوستوں آسٹریلیا کے مہانتم کب تھا انڈرکی پانٹنگ کا کہنا ہے کہ لکھنو میں بلے باز ہی کرنا کبھی بھی مشکل نہیں ہوتا ہے راہل نے جس طریقے سے کیول 130 رن بھی دیفینڈ کروالی ہے یہ اپنے آپ میں لیجنڈری کام تھا کیونکہ تی ٹوینٹی کے اس دور میں آپ سوچتے بھی نہیں ہیں اتنا چھوٹا سا سکور ڈیفینڈ ہو جائے گا لیکن لکھنو کے گیندازوں نے کمال کا کام کیا ہے راہل نے انہیں بکو بھی استعمال کیا ہے اس کھلاڑی میں کمال کی کوالٹی ہے مجھے لگتا ہے کہ لکھنو اور گجرات ضرور پلی آف میں کالیفائی کریں گی کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہے جو انہیں چیمپئن بنانے کے لیے چاہیے جیہاں دوستوں تو کیول وہی نہیں اب تو گارڈ آف کرکیٹ سچن تیندل کر کا بھی کہنا ہے کہ شبھومن گل کو اس سے نراش نہیں ہونا چاہیے یہ ان کے لیے ایک سبق تھا کہ ہمیشہ چیزیں آپ کے ہت میں ہی نہیں جاتی راہل کی تاریف ہونی چاہیے اتنے چھوٹے سے سکور کو ڈیفینڈ کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا ہے لیکن انہوں نے اپنے پلان کے ایکارڈنگ گجرات کے بلے بازوں کو ریڈ کیا انہیں اپنے جال میں پھسایا نشچت طور پر یہ مقابلہ کمال کا تھا بھلے اس میں زیادہ رن نہیں بنے لیکن جس طریقے سے گل بھی لکھنو کی ٹیم اس سمیں بہت مضبوط نظر آ رہی ہے بھلے ہی انہوں نے رن نہیں بنائے لیکن کیا کمال کی گیند بازی ہوئی ہے سلوٹ ہے انہیں میرا تو میں تو اس کھلاڑی کو آگے بھی کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہوں گا راہل میں مجھے دھونی والے سبھی کوالٹیز نظر آتی ہے تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے ان سبھی دنیا بھر کے دک گجوں نے اب راہل کی جم کر تعریف کی لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ راہل اور گل میں کون اپنی ٹیم کو آئی پیل دوزار چوبیس کا چیمپین بنا سکتا ہے اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے لکھنو اور گجرات کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں لکھنو کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے اس میچ میں لکھنو کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بھلے بازی کرتے ہوئے 163 رن پانچ وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے اور 165 رن کا لکش گجرات کی ٹیم کو دے دیا حالانکہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے گجرات کی ٹیم نے اپنے چار وکٹ ماتر 58 رن کے سکور پر دے دیئے جس کے چلتے گجرات کی ٹیم دباؤ میں آگئی اور گجرات کی ٹیم نے اس میچ میں ہار کا سامنا کیا اس دوران لکھنو کی ٹیم کی طرف سے مارکس سٹوینیس نے سب سے زیادہ 58 رن کا یوگدان دیا ایسے میں لکھنو کو ملی جیت کے بعد کپتان کیل راہل کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں لکھنو کے کپتان کیل راہل نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ گجرات کی ٹیم کے خلاف لکھنو کو ملی شاندار جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں جس پرکار سے آج ہماری ٹیم نے بہترین پردرشن کر دے گجرات کو اس میچ میں ہرایا ہے وہ واسطہ میں قابل تعریف ہے کیونکہ اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کی طرف سے کوئی بھی کھلاڑی ایسا نہیں تھا جس کو کافی زیادہ خراب پردرشن کیا ہو تو وہیں گجرات کی ٹیم کے خلاف ہماری ٹیم کے گیند بازوں نے کافی زیادہ بہترین گیند بازی کر کے دکھائی ساتھ میں ہمارے بلے بازوں نے بہتر پردرشن کر ویرودی ٹیم کو دباؤ میں ڈالا جس کے چلتے ہمارے لکھنو کی ٹیم اس میچ میں جیت گئی ایسے میں یہاں پر لکھنو کی جیت کے بعد اب مجھے لگ رہا ہے کہ گجرات کی ٹیم کہ گجرات کی ٹیم کی طرف سے ہاردک پانڈیا کھیلتے تھے تو گجرات کی ٹیم نے لگاتار جیت درج کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تھا لیکن گجرات کی ٹیم کی طرف سے اب ہاردک پانڈیا نہیں کھیلتے ہیں تو گجرات کی ٹیم کو لگاتار ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں میرے نسار تو گجرات کی ٹیم کے لیے لکھی چام ہاردک پانڈیا تھے کیونکہ وہ ٹیم کو سمحالنے کا کار رہ کرتے تھے ساتھ میں ان کے پاس بہترین بلے بازی کے ساتھ بہترین گین بازی کرنے کی قابلیت موجود تھی جو ٹیم کے اندر مہتو پونڈ بیلنس پردان کر سکتے تھے لیکن ہاردک پانڈیا کے جانے کے بعد اب شبھومن گل کی کپتانی میں ٹیم کچھ خاص کمال نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ شبھومن گل کافی ڈیفینزیو انداز میں بلے بازی تو کرتے ہیں ساتھ میں اپنی قاتل ہیں کپتانی سے بھی سب ہی کو نراش کر رہے ہیں